السلام علیکم دیر سیڈنٹس ہیار لرنگ ہیسٹری اپکا لاؤس ٹیند چپٹر وان دیٹیز درائیز آف نیشنلزم ان یورپ اوٹوڈیز ٹاپکیز یونیفکیشن آف گریڈ بریٹن گریڈ بریٹن کس طرح سے متحدہ ہوا کس طرح سے ایک نیشن سٹیٹ بنا جو ہمارے پاس جو گریڈ بریٹن ہے اسے بہت سارے جو ہمارے پاس سکولر ہیں جو موالم ہیں وہ اس کو ایک موڈل کی حصیت سے مانتے ہیں ایک مثال کی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیشن سٹیٹ کی مثال ہے یا یہ نیشن سٹیٹ کا نمونہ ہے جو بریٹن ایک نیشن سٹیٹ بنی یہ کسی انقلاب کے ذریعے سے یا کسی جو اچانک کوئی افیول ہوا یا کوئی انقلاب اپا ہوا اس طرح سے یہ نیشن سٹیٹ نہیں بنا بلکہ اس کو کافی عرصہ لگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹین سنچری تک کوئی بریٹن نیشن موجود میں نہیں آیا تھا وہاں پر جو بنیادی وہاں پر جو پہچان کے لوگ تھے جو بریٹچ آئیلز میں رہتے تھے بریٹچ آئیلز کیا ہوتے ہیں وہ آئیلینڈ ہوئے ہیں تو جو کی ویسٹر یورپ میں لائک کرتے ہیں وہاں پر مختلف نسل کے لوگ رہتے ہیں جیسے وہاں پر انگلیش ہے انگلینڈ کے رہنے ہیں ہوں نے انگلیش کہتے ہیں وہاں پر جو ویلش ہے یا جو سیکوٹ ہیں آئیریش ہیں یہ چار وہاں پر کیونکہ اپنے جو سیاسی ادارے ہیں اپنے سیاسی روایات ہیں لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگلیس نیشن ہیں جو انگلیس نسل کے لوگ ہیں یہ محسوس طریقے سے اپنے دولت میں ان کا اضافہ ہوتا ہے ان کی اہمیت پھر بڑھ جاتی ہے ان کا پاور بڑھ جاتا ہے اور یہ پھر اثر انداز کرتے ہیں جو باقی وہاں پر جو آئیلینڈرز ہیں جو وہاں پر مختلف نیشن سے ان کو پھر انفلنس کرتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں کہ سکسٹین ایٹی ایٹ میں ایک انقلاب آتا ہے انگلینڈ میں اسے ہم کہتے ہیں انگلوریس رولوشن جو کی کافی طویل تنازع کے بعد وہاں پر جو مونارک تھی وہاں پر ان سے پاور چھین لیا گیا اور ایک نیشن سٹیٹ حجود میں آتی ہے جس کا سنٹر پھر انگلینڈ بن جاتا ہے پھر اسی کے ذریعے سے پھر یونیٹی ہوتی ہے ایک یونیفکیشن ہوتی پراسس سٹارٹ ہو جاتی ہے فائن اس میں ایک ایکٹ آتا ہے سیونٹین زیورو سیون میں سے ہم کہتے ہیں ایکٹ آف یونین جو کہ سائن کیا جاتا ہے بیٹوین انگلینڈ اینڈ سکوٹ لینڈ اور اس طرح سے وجود میں آتا ہے یونیارٹی کنگڈم آف گریٹ بریٹن جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفلنس ہے انگلینڈ کا جیدہ انفلنس وہاں پر رہتا ہے سکوٹ لینڈ میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پھر بریٹش پارلمنٹ حجود میں آتا ہے وہاں پر پھر ڈومنیشن ہوتی ہیں انگلیش ممبرز کی اور جو بریٹش آئیڈنٹری ہے وہ سکوٹ لینڈ کی جو مقصود پہچان تھی مقصود کلچر تھا جو ان کے سیاسی اداری تھے وہ ان کو منظم طریقے سے پھر سپرس کیا جاتا ہے دبایا جاتا ہے اور وہاں پر کچھ پروٹسٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ جو وہاں پر کیسولیک کلانز تھے جو وہاں پر کیسولیک جرگے تھے جو سکوٹ شائلینڈ میں رہتے تھے ان کو کھوپ ناک طریقے سے جبرن دبایا گیا ہم پر جبر کیا گیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی ملے انگلینڈ سے اور جو سکوٹ شائلینڈ کے پہاڑیوں میں رہتے تھے جو جو گیلک لفظ زبان بولتے تھے ان کا اپنا ایک قومی ڈریس تھا اور اور ان کی جو تیدہ تھی وہ بھی کافی حد تک کافی تیدہ تھی لیکن ان کو فورسبلی اپنا وطن چھوڑنا پڑا ان کو جلائے وطن کیا گیا جو وہاں پر گیلٹ لینگویش سپیکرز تھے فائن تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو آئرلینڈ جو کہ ایک نیبرنگ آئرلینڈ ہے تو اس کا بھی حال ہوا ایک چھوڑی سی کنٹری تھی جو آئرلینڈ ہے وہاں پر کیتھولک رہتے تھے اور پروٹیشن رہتے تھے لیکن انگلیش جو لوگ تھے چونکہ وہ پروٹیشنٹ خود بھی ہے ان نے وہاں کے جو پروٹیشنٹس کو ان کی مدد کی اور وہاں پر ڈومننس لائی کینکہ پروٹیشنٹس کی اور کیتھولک کیونکہ زیادہ تر وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں کیتھولک زیادہ بستے ہیں اور کیتھولک جو لوگ انہیں ریولٹ کیا جو ڈومنیشن تھی بریٹش لوگوں کی تو اس کی خلاف ان نے بغاوت کی اور وہاں پر ایک ریولٹ بھی ہوا جو والف ٹون وہاں کا ایک لیڈر تھا جو جس کی تنظیم تھی یونٹ آئرشمن تو ان کے جو انہیں ریولٹ کیا تھا سیونٹی نائنٹی ایٹھ میں لیکن اس کو پھر دبایا گیا وہ فیل ہو گیا وہ ریولٹ جو جس کو لیڈ کرتا تھا والف ٹون اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹین ہنٹر ون میں طاگست کی بلو ہوتے پر آئرلین کو یونٹی ایڈریک انگیڈم کا حصہ بنایا جاتا ہے اس طرح سے ایک نیا بریٹش نیشن وجود میں آتا ہے اس طرح سے اگر یہاں پر سمجھ گئی کہ انگلینڈ کسی کہتے ہیں انگلینڈ سکوٹلینڈ بیلز یہ الگ الگ جز ہے اور نازدورن آئرلینڈ یہ ہمارا یونٹی انٹیپ بناتے ہیں جو یہاں یلو جو سرکل ہے وہ اس کا ہم گریڈ بٹن کہتے ہیں اور جو دوسرا جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین ہے یہ آئرلینڈ کا حصہ ہے یونٹی کنگڈم میں ویلز بھی آتا ہے انگلینڈ بھی آتا ہے سکوٹلینڈ بھی آتا ہے اور نارڈورن آئرلینڈ بھی آتا ہے یہ اس کے حصے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ملا کر بریٹش آئلز بناتے ہیں جو وہاں پر آئرلینڈ سے تو یہ بریٹش آئلز بناتے ہیں اور پھر جو جو گریڈ بٹن آئلز میں آیا پھر انہیں اپنا فلیگ بناتے ہیں بریٹش فلیگ جو یونینڈ جیک جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یونینڈ جیک is the symbol is the flag of بریٹن اور وہاں کا جو نیشل آئن تھم ہے اور انگلیش جو لینگویج ہے اس کو پھروک دیا گیا اس کو پرموٹ کیا گیا اور اس طرح سے جو یہ پرانا نیشن ہے یہ سروایا کر آ اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مختلف ہم دیکھتے ہیں جیسے مہم پر سپیلش ہے سکوٹش ہے آئریش ہے وہ سبارڈنیٹ پارٹنر اس یونین کے جو یونین بنا پھر سے ہم کہتے ہیں من الآن برای انگلاز